نماز میں درودِ ابراہیم اگر نہ پڑھیں تو نماز کے بارے میں کیا کم ہوگا درودِ ابراہیم اگر نماز کے اندر کسی نے نہیں پڑھی کوئی دوسری درود شریف پڑھ لی تو بھی اس میں نماز جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی درودِ ابراہیم کا پڑھنا نماز میں افضل ہے بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے لیکن اگر کوئی دوسری درود شریف پڑھتا ہے یا اس کا طریقہ ایسا اس کو درودِ ابراہیم یاد نہیں ہے وہ صرف چھوٹی سی درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر کوئی دوسری درود شریف پڑھتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کبھی کوئی کبھی کوئی اس طرح وہ ریپیٹ کر کر کے پڑھتا ہے تو اس میں نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی تو درود شریف نہیں آتی تو جو انسی بھی درود شریف اس کو آتی ہو کسی بھی طریقے کی تو وہ اس طرح سے پڑھ سکتا ہے اس میں نماز ہو جائے گی درودِ ابراہیم یاد گرے جب تک یاد نہیں ہوتا دوسری درود شریف سے کام چلائے جا سکتا ہے تو نماز دھورانے کے ضرورت نہیں ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے